اسلام علیکم کوچ زبردست انسان کینسر میں مبتلا ہو گئے کل ان کی پہلی کیمو تھروپی ہوئی تھی پانس سو دو وکٹے آپ اندازہ کر سکتے ہیں فس کلاس کرکٹ میں آسان کام نہیں ہوتا بہت گمتی کے بولرز ہوں گے جنہوں نے اس ملک میں آج تک اتنی وکٹے حاصل کی ہوں گی تائر مغل کے ساتھ میرا بہت ٹائم گزرا جس وقت لاہور کلندرز کا پلئیر ڈیولپمنٹ پرگرام چل رہا تھا اس وقت لاہور سے لے کے لئیہ لئیہ سے لے کے کشمیر ہر جگہ پہ وہ میرے ساتھ تھے پھر سڈنی میں جب لاہور کی پلئیر ڈیولپمنٹ پرگرام کی ٹیم گئی کلندرز کی تو اس وقت بھی ہم دونوں ساتھ تھے میں نے تاہر کوئی ایک سچا ایماندار اور جسے کہنا چاہیے کہ سیلف میڈ آدمی پایا بہت مہنتی اپنے کام سے بہت مہنت کیا کرتے تھے اب سے کوئی ایک مہینہ پہلے میری سیل کورٹ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ میرے ساتھ ہی تھے کل جب یہ خبر سنی کہ ان کی پہلی کیمو تھرپی ہو رہی ہے تو پھر ایک لمحے میں واقعی میں اتنے فٹ جس طریقے کی تاہر کی باڈی تھی بہت زیادہ فٹ تھے لیکن اب ظاہر مرز کسی کو بھی ہو سکتا ہے یوراج سنگھ کو بھی ہوا تھا انڈیا کے کینسر اگر کرکیٹرز کی میں بات کرتا ہوں لیکن انڈیا کی دومیسٹک کرکٹ میں بھی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ایک کھلاڑی کروڑوں روپیہ لے رہا ہوتا ہے دومیسٹک کھیلنے کا لیکن وراج نے تو اتنی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی تھی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اتنی سپانسرشپ ڈیلز تھی وہ امریکہ سے لے کے دنیا کے کسی بھی حصے میں علاج کرا سکتے تھے تاہر ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ تاہر نے زندگی پوری ایمانداری سے گزاری اور آج بھی میں تاہر کو جانتا ہوں تاہر کسی کے پاس نہیں جائیں گے کہ مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے میرا یہ مسئلہ ہے وہ نہیں جائیں گے آج بھی میری بات ہو رہی تھی بولا بھی نہیں جا رہا تھا تاہر سے لیکن ذمہ داری شاید پاکستان کرکٹ بورٹ کی بنتی ہے کیونکہ وہ پروڈکٹ تو آپ ہی کی ہے پانچ سو دو وکٹے آسل کی ہیں اسی طرح لاہور کلندرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ چار سال وہ لاہور کلندرز کے ساتھ ایز ایک کوچ ہر جگہ پہ جا رہے تھے کام کر رہے تھے آسٹریلیا میں بھی وہ ہمارے ساتھی تھے اس وقت تو کہیں نہ کہیں تاہر تو کبھی سامنے نہیں آئیں گے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹو یا لاہور کلندرز دونوں فیننشلی بہت ساؤنڈ ہیں اور دونوں کلندرز کے لوگوں کو میں جانتا ہوں رانہ فیبلی بہت اچھے لوگ ہیں اور اپنے لوگوں کا بہت خیال بھی کرتے ہیں لیکن پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کو آگے آنا چاہیے اور تاہر کے علاج میں کہیں نہ کہیں ان کے خاندان سے پوچھ کے کہ کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہیں اس کو حل کرنا چاہیے اس کے بعد لاہور کلندرز کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اس فرنچائز کو بہتر بنانے میں اس فرنچائز کو پھلنے پھولنے میں تاہر کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے تو پھر ہم سب کی دعایں اللہ تعالیٰ تاہر کو جلد سہتیابی عطا فرمائیں جہاں تک نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کی بات ہے نیوزلینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم ایسا لگ رہے ہیں اچھو تھے واقعی میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ آج گیارہ دن ہو گئے ہر کھراری اپنے کمرے میں بند ہے وہ بھار بھی نہیں آسکتا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے فوج منع کر دیتے ہیں آپ جائیں اور اپنے کمرے میں جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں گیارہ دن ہو گئے گیارہ دن میں ہمارے کون سے گیارہ پلیئرز ہوں گے اس کی بھی کوئی تیاری اس لیے نہیں ہے کہ نہ کھلاری گراؤن میں گئے نہ کوئی ٹریننگ کیے اور آپ سوچیں کہ گیارہ دن ایک کمرے میں ایک بندے کو اکیلا بند کر کے گزارنا کتنا مشکل کام ہے سلام ہے ہمارے کرکٹرز کو جس طریقے کے اس وقت مشکلات سے وہ گزر رہے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر وسیم خان صاحب نے رابطہ کیا تھا نیوزیلینڈ میں اور کھلاریوں کو یہ بھی ایک تجویز پیش کی تھی کہ اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو آ جائے لیکن کھلاریوں نے کہا کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم کھیلیں گے لیکن یہی وسیم خان صاحب تھے کہ جس وقت کھلاری پہلی مرتبہ میں پھر اس کے بعد وہ کھلاری کہاں غائب ہو گیا یہ بھی پتا نہیں چلتا تو جو بھی ہیں وہ بچارے وہ چوزوں کی طرح جو ہے جو پنجرے کے اندر دپکے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ ذرا سے بھی بولے تو پھر پتا چلے گا کہ یہاں سے جہو جلال کا جو بھی ایک ڈیسیشن آئے گا تو پتا چلا اس کا کیریئر ہی ختم ہو گیا لیکن پاکستان ٹیم بہت مشکل میں ہے اس وقت میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ چودہ جو چون لوگ گئے ان میں سے چوالیس ایسے ہیں جو بلکل کلیئر ہیں ان چوالیس کا کیا کسیور ہے ان کو ٹریننگ کی کیوں نہیں اجازت دی گئی ٹھیک ہے نیوزیلینڈ کا اپنا لوہ ہے انہوں نے وہاں سے کرونا ختم کر دیا لیکن یہ تو کلیئر ہیں جب کلیئر لوگوں کو تو کم از کم اٹلیس الاؤ کریں کہ بھائی وہ چوالیس تو بھار جا کے کوئی کھلی آب و ہوا میں رہ سکیں گیارہ دن کے اندر اور پھر دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ چودہ دن جو شرط رکھ دی ہے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے جب پاکستان کرکٹ ٹیم کارنٹائن گزار کے باہر آئے گی تو پھر وہ کس انداز سے منٹلی خود کو تیار کرے گی دیکھیں یہ کوئی بارش کی وجہ سے میچ ملتوی نہیں ہوا ہے یہ کوئی خراب موسم کی وجہ سے میچ ملتوی نہیں ہوا ہے یہ اس وبا کی وجہ سے ان کی ٹریننگ ملتوی ہوئی ہے کہ جس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے اس وبا کی وجہ سے کل کی بات ہے انگلینڈ اور ساؤت افریقہ کا ونڈے میچ تھا ایک کھلاری کا کرونا ٹیسٹ مضبط آیا وہ میچ کینسل ہو گیا کیا ہوا سیریز ختم ہو گئی یا باقی کھلاریوں کے کیا ٹریننگ سے روک دیا اس کھلاری کو کارنٹائن کر دیا سویل تنویر یہاں سے لنکا پریمئر لیگ میں شرکت کے لیے گئے تھے جاتے ہی ان کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا تو کیا لنکا پریمئر لیگ رک گئی تھی یا پھر کیا صرف سویل تنویر کو کارنٹائن کیا باقی اپنی جگہ پہ گیم چل رہا تھا یہ ایس او پیس بہت زیادہ سخت ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاکستان کرکٹ پاکستان کرکٹ بورٹ یہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ماہر نفسیات کی خدمات انجام دے رہے ہیں بھئی ماہر نفسیات آپ بنیں ان کے مسائل کو ہر کرنے کی آپ کوشش کریں آپ پاکستان کرکٹ بورٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ انگلینڈ میلی بارن کرکٹ کلب دنیا کا سب سے جو قدیم کرکٹ کلب ہے اس نے ایوارڈ دیا ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کو ان کے کرکٹ بورٹ کو کہ آپ نے انگلینڈ کا دورہ کیا ویسٹ انڈیز کے فوراں بعد پاکستان نے بھی دورہ کیا تھا ان مشکل حالات کے اندر پاکستان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور ہماری کرکٹ کا جو بھی حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیوں نہیں جو اگر ویسٹ انڈیز کو دیا جا رہا ہے ایوارڈ تو پاکستان کو کیوں نہیں دیا گیا اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو بات کرنی چاہیتی نیوزلینڈ سے کہ بھائی ان چوالیس کا کیا قصور ہے جو بلکل کلیر ہیں پہلے دن سے آپ ان کو تو ٹریننگ کا موقع دو انہوں نے کہہ دیا آپ چودہ دن تک کارنٹائن رہیں گے ہار کھلاری اپنے کمرے میں بند رہے گا پھر کیا ہوگا یہ تاہر کی تصویریں بھی ذرا چلائیے گا تاہر کی فٹنس بھی ذرا دکھائیے گا پروڈکشن ٹیم وہ ہم اپنی ناظرین کو ضرور دکھانا چاہیں گے کہ تاہر نے کس انداز سے اور یہ چلتی رہنی چاہیے تاکہ میں جب گیس سے بات کروں گا تو پہلے تاہر پہ ہی بات کریں گے ہم ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمہ فرس کلاس کرکیٹر اپنے وقت کے زبردست آل راونڈ آفیس مینر بھی تھے بیٹنگ بھی کیا کرتے تھے کئی ٹاپ کلاس کرکیٹر کی قیادت کے فرائض انجام دی ہے پاکستان کرکیٹ بورٹ کے لیے ذمہ داریاں انجام دیں ایک بڑے دپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ بھی رہے شعب حبیب صاحب تینکیو وریمت شعب بھئی آپ کی آمد کا بہت شکریہ ان کے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمہ انٹرنیشنل کرکیٹر اپنے وقت کے زبردست میڈل آرڈر بیٹسمن اس کے ساتھ ساتھ کرکیٹ انیلسٹ میں بھی کھل کے بات کرتے ہیں زبردست بات کرتے ہیں کرکیٹ کوچ ہے اس کے ساتھ ساتھ کرکیٹ انیلسٹ ہے سعید عزاز صاحب تینکیو وریمت شعب بھئی آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ دونوں آئے ہیں تو سب سے پہلے تاہیر کے لیے دعا کرلیں دونوں باریش بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں شعب بھئی اللہ تعالیٰ تاہیر کو جو ہے وہ صحت حطہ فرمائے تاہیر مغل کیسے پلئیر تھے شعب بھئی سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے جو پلئیر تھا وہ ریکارڈ آپ نے بتا دیا پانسو وکٹے ٹاپ کا آلڈ آنڈ آتا تھا پلئیر کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت سلجاوہ بہت ساپ لڑکا تھا وہ میرے خیال میں ایک سیزن الائج بینک کے لیے بھی کھیلا تو میں نے تو نو ڈاوٹ تو اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں دیکھتی اور جب میں نے آج اس کی یہ خبر سنی تو میرے کو تو بڑا شاک ہوا تھا اور تو میں نے میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے میں نے اس سے ڈسکس کر رہا تو اس نے کہا ابو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رپورٹیں مانگوائیے گا تو میں دیکھوں گا میری بیٹی لیا کر دیا تو میں نے کافی ٹرائی کری تھی کہ اس کا کسی طریقے سے نمبر ملے تو میں کانٹریکٹ کروں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں اس کا صحتیاب بھی عطا فرمائے فروردکار اور پھر ماشاءاللہ وہ کرکٹ کے لیے بڑا کام کر رہا تھا اس کی اپنی اکیڈمی بھی تھی تو اس کے لیے دعا ہے اللہ میں انشاءاللہ میں بھی سیالکورٹ میں ایک بچہ اس نے تیار کیا اس بچے سے ملا تھا سعید بھئی آپ یقین مانے وہ پورا ٹنڈل کر یعنی لاہور کلندرز نے دو سال پہلے جب وہ نو سال کا تھا اس وقت وہ لے کر رہے تھے تاہر اور وہ بچے کو دیکھتے ہی جو ہے اور لاہور کلندرز نے کانٹریکٹ دے دیا تھا کہ وہ ٹنڈل کر بالکل وہ کھیلتے بھی ٹنڈل کر کی طرح میں بھی ایک پروڈرام کروں گا وہ بچے کے ساتھ میں گفتو کر کے آیا تھا تہر میرے ساتھ تھے ایک مہینے پہلے اس بچے کے ساتھ جو ہم نے پروڈرام ریکارڈ کیا تھا وہاں پہ اور کچھ بھی نہیں پتا تھا فٹ تھے ہنس رہے تھے مسکرہ رہے تھے آج بولا نہیں جا رہا تہر میں تہر پہ بات کرتا ہوں اس وقت سعید بھئی میں آپ سے آ کے بات کرتا ہوں اس وقت پاکستان کرکٹ کا بڑا نام ایک ایسا نام کے جس نے آتی ہلچل مچا دی تھی پھر ایرینہ سے چلے گئے تھے لیکن آج بھی بہت محنت کر رہے ہیں بہت کوششے کر رہے ہیں پاکستان کا ڈیشنگ اوپننگ بیٹسمنٹ ٹیسک کرکٹر جس سے اس ملک کو بہت تو عقوات وابست ہیں اب وہ واپس اپنی اس فارم میں کب آئیں گے سب کو انتظار ہے لیکن کل بھی ایٹی نائن رنس کی شاندار ایننگ کھیلی اس سے پہلے میچ میں فرس کلاس کرکٹ میں انہوں نے سینچری سکور کی کراچی کنگز کی فتح میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا جو ٹائٹل جیتا شرجیل خان میرے شہر کا شہزادہ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے اسلام علیکم شرجیل شرجیل آپ ٹھیک ہو شعیب حبیب بھائی اور سعید عزاد بھائی بیٹھے ہیں ہمار ساتھ شو میں شرجیل آپ کی پرفارمنس میں دن با دن نکھا رہا ہے اس میچ میں آپ کے ایٹی نائن رنز اور جس طریقے سے باقی ٹیم کھڑی نہیں ہوئی اور آپ سنگل ہینڈڈلی کھیل رہے تھے اس سے پہلے میچ میں آپ کی سینچری کتنا دشوار ہوتا ہے ڈھائی سال کے بعد کم بیک کرنا شرجیل دیکھیں کم بیک تو ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے بہتہ آپ کرنٹ سیچویشن میں بھی کھیل رہے ہیں اگر آپ ٹیم سے باہر ہو جانا پر دوبارہ کم بیک کرنا ہو تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے اور اتنے ٹائم بات تو زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی فرس کلات تقریباً میں چار سال بعد ابھی ست کلات کھیل رہا ہوں تو کرکٹ تو میری ڈھائی سال بعد شروع ہو گئی تھی لیکن جو بات ہے بلکل کافی ٹاف ہوتا ہے کم بیک نہیں بیک کل صحیح بات ہے شرجیل کم بیک ہوتا ہے اس وقت جیسے آپ کے چاروں طرف شارٹ کھیلا کرتے تھے ہمیں یاد ہے آسٹریلیا میں بھی گئے تھے جب آپ نے ڈیبیو کیا تھا تو آؤٹسٹرینڈنگ ٹیسٹ ڈیبیو آپ کا ہو گیا تھا تو کس حصے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس وقت آپ گراؤنڈ کے چاروں طرف کھیلتے تھے تو کہیں آپ کے شارٹ پھس رہے ہیں کس جگہ پہ آپ تھوڑی سی دکت محسوس کر رہے ہیں دیکھیں ڈومیسٹری کرکٹ اسی لیے ہوتی ہے اگر آپ کی کچھ چیزیں آپ کی لائن میں نہیں ہیں کچھ آپ کی روٹین میں نہیں ہیں چیزیں تو میں تو خود یہ فورڈے کرکٹ کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں اور مجھے تو خود فرس کلاس کرکٹ کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ آپ جتنی بیرہ آپ اس میں بیٹنگ کرتے ہیں جتنا آپ کھٹ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں جتنا آپ پچھ کے اوپر سٹے کرتے ہیں تو اس میں آپ کی چیزیں کافی اس میں بہتر ہوتی ہیں اور الحمدللہ بھی فرس کلاس میں جیسے میری انکھ جا رہی ہیں جیسے میرے سے پرفارمنس ہو رہی ہے تو مجھے آئے پیسے خود کافی چیزیں بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں بیکر شرجیل اس وقت پاکستان کرکٹ کی اس جگہ پر دکھائی دے رہی ہے اور جس طریقے سے ٹاپ آرڈر بیٹسمن ہمارے اس طریقے سے سیٹل نہیں ہوتے میں دکھائی دیئے جب آپ کھیل رہی تھے تو ایسا لگا تھا کہ یہ آپ جگہ ایک بندے نے سمنٹ کر لی ہے پکی ہو گئی ہے پھر آپ ہر جگہ پہ جا کے ہر فورم پہ لڑے تھے آپ وہ پلیئر ہیں جس نے ہر جگہ پہ جا کے لڑائی لڑی تھی اپنے لیے لیکن میرا یہی آپ سے سوال ہے شرجیل کے کب شرجیل کو ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ اس اوپننگ سلوٹ کو دوبارہ سمالیں گے دیدی انشاءاللہ بلکل آپ دیکھیں گے بلکل ابھی کوشش میری یہی ہے کہ میں ابھی دومیسٹک کریٹ کھیلوں ابھی ہمارا آدھا سیزن ہوا ہے آدھا سیزن باقی ہے تو پہلی پرائیورٹی تو ابھی یہی ہے کہ میں ابھی دومیسٹک کھیلوں اور جو میری فارم جیسی میری ہے میں اپنی فارم کو دن بزن اور مزید بہتر کروں جتنا میں یہاں پہ کھیلوں گا اتنا ہی میرے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ میں یہاں جتنی اپنی بڑی ایننگز میں کھیل سکتا ہوں وہ میں کھیلوں اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ بلکل کمبیک کرنا ہے آکے جا کے انڈیا کی کرکٹ میں جتنا اعتماد دکھائی دے رہے وہ آسٹریلیا کے خلاف جیسا مقابلہ کر رہے ہیں اس کا فرق کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ گراؤنڈ کے سپائی ہیں کھلاری ہیں کیا فرق لگتا ہے وہ تین سو ستر دو مرتبہ چیز کرنے جاتے ہیں تین سو کر رہے ہیں تیسرے میک میں بھی تین سو کر رہے ہیں اگینسٹ آسٹریلیا یہ کیا فرق کیا پڑا ہے کس وجہ سے پڑا ہے آپ کو کیا لگتا ہے فرق تو دیکھیں مجھے تو جو چیزیں نظر آئیں کہ وہ انڈیا جو ہیں وہ تو بالکل فیرلیس کرکٹ کھیل رہے ہیں مملاب ان کے کھیلے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ آؤٹو میں سے در ہیں یا کسی چیز سے در ہیں وہ آتے ہیں ان کو پہلی بال ملتی ہے وہ پہلی بال بھی اٹیک کرتے ہیں آشل کرکٹ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے تو میں تو خیلی چیز کو ہی زیادہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پہلا بال ملتا ہے تو آپ اس پر اٹیک کرو اگر آپ اپنی اٹیک اپنا اٹیکنگ مائنڈ سے نہیں کھیلیں گے تو آپ رن کپ برائیں گے میں میں تو یہی دیکھا کہ مجھے وہ کہیں پہ وہ کہیں نہ فیرلیس ہوئے ہیں نہ انہوں نے اپنی کوئی شارٹ ہو گئی ہے پہلے ایک ان سے دکھر گر گئی ہے تو دوسرے ہیں جو میں نے کہا ہم دو تین اوار رکھ لیتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا وہ تو بالکل یہ ایک فلو سیٹ کرتے ہیں اسی میں اپنے آپ کو بالکل لے کے چلتے رکھتے ہیں شویب عبی بھائی کرکٹنگ نولیج ان کی بھی ہے وہ کچھ آپ سے کرکٹنگ ٹیکنک کے حوالے سے بات کرنے کے رہے ہیں شویب بھائی شر جیل میں نے ابھی اس ایزن میں آپ کو دیکھا مطلب میں ہو سکتا ہے میری بات کو اگر آپ کو پوزیوٹیپ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف اپنی فٹنیس کا خیال کرنا ہے اچھا جیسے آپ نے یہ بول ہے نا کہ جیسے کہ پہلی گین پہ بھی اگر چوکا کی بول ہے ماننے گے تو ہٹ آؤٹ کرو نو ڈاوٹ ہٹ آؤٹ کرو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ٹاپ پفارمنس پہ ہو فور ڈے یا فائف ڈے کرکٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں میں اس کی مثال اگدم اس طریقے سے دے رہتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی کوئی سٹارٹ کرتے ہیں تو اگدم اس کو ٹاپ گیر میں نہیں لاتے اس کو فرس سے سیکنڈ تھرڈ پھر ٹاپ میں لے کے جاتے ہیں تو فور ڈے اور فائف ڈے کی کرکٹ میں یہ بہت سوچا جاتا ہے بہت سوچا جاتا ہے کہ پہلا گین بھی آپ کو چھکے کا ملتا ہے آپ اوائیڈ کر جاتے ہیں چھکے کا ملتا ہے اوائیڈ کیونکہ آپ نے لمبی ایننگز بیلد کرنی ہوتی ہے تو یہ میری آپ کو ایک ایڈوائز ہے آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ آپ بہت آؤٹ کلاس ہو آپ صرف اپنی فٹنس پر خیال کریں انشاءاللہ آپ بہت جلدی کمبیک کر لیں گے تینکیو ویری مچ شرجیل خان شیب عوی بھائی کی بات آپ نے سن لی ہوگی بہت ایکسپیرینس ہے اور گراؤنڈ میں آج بھی اسی طریقے سے جاتے ہیں ظلم تاہر پہ بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے تاہر کے لیے اور لاور کلندرز کے لیے جتنا کام کی ہے سعید بھائی کیا کام ہونا چاہیے آپ کے خیال میں نصیب بھائی پہلی چیز ہے کہ یہ بہت میرے لیے تو بہت ہی جسے کہتے ہیں افسردہ خبر تھی میرا بہت اچھا دوست تھا میرے ساتھ کرکٹ کھیلاوا ہے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں پوزیٹیو کرکٹر تھا بہت زبودہ ٹیلنٹیڈ اور کرکٹ اس کی جو کرکٹ تھی وہ کرکٹ میں نے جو اس کی دیکھی ہے جب بالنگ کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کمپلیٹ دماغ سے بال کر رہا ہے جیسے بالر ہوتے ہیں ہماری ہیں دیکھیں ابھی میں آپ کو کمپیر کر دیتا ہوں جیسے آپ کا اپنا فہی مشرف ہے وہ بالنگ کرتا ہے تو اس کا وہ ریدم ہے ہی نہیں وہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی ادھر یہ ایسا بالر تھا منظور الہی ہو گیا ہے میں آپ کو کمپیر کروں گا منظور الہی سے طاہر کو شاید نظیر ہو گا یہ لائن آف فالو تھرو جسے کہتے ہیں بہت سوفٹ بہت ہی مزے والا نہ تھپنے والا سٹارٹ تھا اور بیٹنگ کرتا تھا آپ بیٹنگ کرتے ہوئے میں کافی میچ کھیلوں میرا بہت اچھا دوست بھی رہا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ اُس زمانے کے آپ کرکٹ کا اندازہ لگائیں سو میچز کھیل فٹس کلاس میچ کھیلے اور پاکستان کھیلنے کا چانس نہیں ملا اور پانچ سو سے وکٹے اوپر کیا پلئر ہوگا کیا پلئر ہوگا اور جہاں تک رہی یہ اس کے ساتھ جو ٹویش ڈی ہوئی ہے میں کہتا ہوں پی سی بی کو آگے آنا چاہیے یہاں تک بات ہی نہیں آنی چاہیی تھی آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی چاہیی تھی پی سی بی کو پہلے ہی لے لینے چاہیی تھا دیکھیں ویٹرنز تو کری رہے لیکن جن کا کام ہے ان کو کرنا چاہیے سب کریں گے بلکہ تاہر مغل نے جس طرح کام کیا جس طرح سے ابھی بات کی سعید بھائی نے کہ تھکتا نہیں تھا سٹارٹ ایسا لیتا تھا لیکن اس وقت واقعی وہ تھوڑا سا تھکا ہوا ہے تاہر ہم نے اس کی تھکن کم کرنے کے لیے ہم سب کو کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرنا ہے حارس رعوف مجھے یاد ہے جو لاہور کلندرز کے بولر نے یہ ایسے بالنگ کوچ گئی تھی سڈنی اس پلئر ڈیولپمنٹ پروگرام کی ٹیم کے ساتھ حارس رعوف کو آج دیکھ لیں وہ کس طریقے کے بولر دکھائی دے رہے ہیں تو ایک بہترین کوچ بھی ہے ایک اساسہ ہے پاکستان کو اس کو بچانے کے لیے ہم سب نے رول پلے کرنا ہے اللہ تعالیٰ طاہر کو صحت ادا فرمایا ہے ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد ون ٹو ٹری دا شو کی جان ساجید خان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد آل اوٹ میں ایک مرتبہ پھر میٹر ون نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کرکٹ پر بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا نام کرکٹر کوچ پانچ سو دو وکٹیں کینسر کے عمرز میں مبتلا ہو گئے طاہر مغل اور اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی شویب بھائی نے سعید بھائی نے بات کی اور اس وقت شو کو میں ہمیں جوائن کر چکے شو کی جان فارم او فرس کلاس کرکٹر دا ون ٹو ٹری کھلاری ہو گئے کھلاری کوچس کے کوئے ساجید خان صاحب ہیوسٹن امریکہ سے موجود ہیں السلام علیکم ساجید بھائی سلام علیکم فران شاہدی ٹھیک ہونا یہ کس ماملے میں آپ کی استاد ہیں یہ سر کرکٹر میں انسا بڑا دماغ نہیں ہے اور پاکستان کی یہ در فرس کلاس کرکٹر کی بات کی جائے نا آچھا موڈرن کرکٹر میں موڈرن کرکٹر جتنا یہ اچھا سمجھتے ہیں اور شیب ابھی بھائی کے پاس جو دماغ ہے جو کرکٹ ایبیٹی جاتے ہیں میری رکویٹس ہوگی آن اوڈ پروگرام بیٹر چینل کے حوالے سے آپ نے بہت سے چھڑی دیا ہے تو یوٹ جو انڈر سکسٹین انڈر نینٹین میں اس جیسے لوگوں کو لے کر رہے ہیں جو انڈر نینٹین انڈر سکسٹین جو کرکٹیں ان کے حوالے کر رہے ہیں بچے خراب کروانا جا رہے ہیں انڈر سکسٹین انڈر ٹویل بچے بہر کسی کہیں گے ایبان بیرک پر لے کریں گے نہیں مجھے پتا ہے ساشویب بھائی کا ایک نام ہے آج بھی گراؤنڈ سائز سعید بھائی آپ انڈرز کریں گے دونوں کی پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے دونوں نے مل کے پہلے سے تیہ تو نہیں کیا ویسے میں اسی لیے کلیرنس لینا چاہ رہا ہوں سعید بھائی سعید بھائی رک جائیں یہ پلیز مجھے کلیرنس لینے دیں یہ جو ساجید بھائی نے بات کہی آپ انڈرز کریں گے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ساجید خان نے بہتی زبدز بات کی اس وقت اللہ نے ان کو صحیح دے میں تو یہ کہتا ہوں سہید ابھی بھی ینگ سٹر کے جتنے بھی کرکٹر ہیں اسپیشلی پورے پاکستان کے ان سے ابھی بھی ٹچ میں ہیں اور وہ ان سے مشورے مانگتے ہیں بڑے بڑے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یاسر شاہ اور جتنے بھی دوسرے پاکستان کے پلیئر وہ ٹپس لیتے ہیں کہ اس وکٹ پہ یا اس گرانڈ پہ جو اس لیے کہ ان کا ایکسپیرینس اتنا اتنے بڑے دپارٹمنٹ کے یہ ہیڈ رہے ہیں اور میں خود میں خود ان کا بہت بڑا شاگردی کہوں گا اپنے آپ کو کہ میں نے کرکٹ بہت ان سے سیکھی ہے اور جتنی بھی جہاں بھی شویب بھائی مجھے ملتے ہیں میں ان سے پورا فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں ابھی میں آپ کو ریسنلی میں بتا رہا ہوں میرا بیٹا بھی کرکٹ کھیلتا ہے میں خاص طور پر میں نے شویب بھائی کو اس کو بلایا آپ نے چار سال والا بیٹا ہے وہ بھی کمال کھیلتا ہے وہ بھی کھیلتا ہے تو میں بچے کی نہیں کروں تو نسیم بھائی یہ ساجد نے بلکل صحیح کہا ہے ان جیسے لوگوں کو اپنے شویب بھائی جیسے لوگوں کو گرانڈ میں ہونا چاہیے ایسی جیسے انڈر نائٹین انڈر سکسٹین اور جونئر کرکٹ جو پاک پی سی بی کے جو بھی ٹرائز ہوں میں سمجھتا ہوں شویب بھائی کو کراچی سے تو ریپریزنٹ کرنا چاہیے ان کا ایکسپیریانس ان کی لوگوں کو ان کو پتا ہر گرانڈ میں تو شویب بھائی کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر گرانڈ میں شویب بھائی بیٹھے ہیں جو بھائی تو چلے آتے ہیں اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا کہیں گے شویب صاحب کے لئے میں شویب صاحب کے لئے شویب صاحب کے لئے بولوں گا سہید آزاد صاحب اور اس کے بعد آپ کا کھانا تو مجھے لگ رہا ہے پکا ہے آپ کیسے جاؤ گے ہر کھانے بھی یہ تو چلو سمجھ میں آیا ہے شویب بھائی لے کے جائیں گے شویب بھائی واقعی میں یہ وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ جاتے ہیں اور بڑی بڑی ساجد بھائی میں بلکل آپ کی بات یہاں کٹ رہا ہوں بڑی بڑی فرنچائزز یہ میں بلکل گواں ہوں اس چیز کا کہ ان سے پوچھتی ہیں ملتان سلطان کا وکٹ کیپر جو دکھائی دے رہا ہے وہ ان کی وجہ سے دکھائی دے رہا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں شویب بھائی بہت کام کرتے ہیں اور خود گراؤنڈ میں جا کے دیکھتے ہیں اور لوگ ان سے اس معاملے پوچھتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو جیسے ہی دونوں کہہ رہے ہیں تو ایسے آدمی جو صبح نو بجے چلے جاتے ہیں اور گراؤنڈ بند کر واقعے واپس آئیں ہر چیز ہر کھلاری کو دیکھیں ان کو ہونا چاہیے تائر مغل کے بارے میں تھوڑی سے بات آپ سے کرنا چاہوں گا ساجد بھائی کیسے پلیئر تھے آپ کے ساتھ تو کرکٹ کھیلی ہوگی تائر نے دیکھیں تائر مغل کی جہاں تک بات کی یقینی طور پر ایسے لوگ بہت کام آتے ہیں دیانتدار اماندار اور سچا پاکستانی اور مہندی انسان اپنی محرک سے اس نے اتنی محرک سے کرکٹ کھیلی اور جتنی اس کی تاریخ کی یہ ایک کم ہے بانسو وکٹے لینا موڈرن کرکٹ میں اور اس کی جس طرح وکٹے پر نہیں ہو جہاں بیٹنگ پرائیڈ آئیس ہو اور وہاں باولنگ کرنا بہت مشکل ہوتا مگر وہ باولنگ چھوڑتے نہیں تھے بڑی میند سے باولنگ کرتے تھے مگر جو پروگرام جو موضوع آپ لے کے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور سی او آمیر بستشیف کو احمد دے اور اس طرح کے پروگرام جو آپ نے کرا پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے مگر میرا موقع صرف اتنا ہے ایسے لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور یقینی طور پر اس فلیٹ فارم سے پی سی بی کو لاہور کلندر خاص طور پر گاندی جی آپ کے جاویز جو یقینی طور پر جنہوں نے اس سے جو خدمات لی تھی اس بچے نے بڑی محنت کی لاہور کلندر کو فرنچائز کو کھڑا کرنے میں اور نیچے لیویل پر بہت کام کیا جا ٹینک جو دس امر کی کرکٹ ہو رہی تھی جو میرے اپنے ذرائع نیچے لیویل ٹینڈی ٹین جی ورلڈ ٹینڈی میں وہ جا رہے جی اور اینڈ وقت پر گاندی جی جو آکے جاویز ہے انہوں نے اس کو بیچارے کو ویڈڈرو کرا دیا تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیزوں کو میں کہتا ہوں اب بہت اچھا وقت پر رانا ساپ سے ریکوینس کروں گا تو اس کا فوری طور پر اس کا علاج کر رہا ہے اور بہت غریب آدمی ہے کیونکہ یہ آپ نے پلیٹ فارم کے ٹونس کے آواز اٹھائیے تو اور لوگ تو نہیں اٹھا سکتے بہت امپورٹن موضوع ہے اور بہت امپورٹن آدمی کے لیے آپ نے کام کیا ہے تو یہ چیز تو بہت ضروری ہے آتی برانا ایک اچھا انسان ہے اس کو میں جانتا ہوں برینڈ کام کرنا جانتا ہے تو اس پرگرام کے دعوت پر آتی برانا صاحب اس کے لیے فوری طور پر اعلان کریں کیونکہ آپ نے بہت کام کیا بھئی لاہور کلندرز ہی کیوں ایک بات ہے ان کے تو کوشت ہے جسے پانچ سو دو وکٹے پاکستان کرکٹ کے لیے تو پاکستان کرکٹ بورٹ کا کیا رول ہونا چاہیے بلکل کرے گی یہ بھی میں بریکن کر دوں پاکستان کرکٹ بورٹ کرے گی اور یقینی طور پر نبیم خان جو حق اور سچ کی بات کہتا ہے میرے کے قتل نہیں ہوگا میں یقینی طور پر اس پروگرام کے توسطہ نبیم خان یقینی طور پر پاکستان کرکٹ بورٹ سے بات کریں گے اور پاکستان کرکٹ بورٹ جب آمیر صاحب جو ان کا اندکال ہو گیا تھا آمیر بچیز صاحب تم پاکستان کے فرس پاس ہاریس خان اور بہت سے کھلاڑیوں نے کام کیا تو میں جساں آپ اور شہر عبید طاول سعید رضا بات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے ندیم خان کے بیاب ہے میں ضرور بولوں گا تو انشاءاللہ ندیم خان ضرور پرچڑ کے کام کریں گے اس کی مانی مدد ضرور پر ندیم خان کریں احسان مانی کریں وسیم خان کریں سمی برنی کریں جو بھی کریں یہ امپورٹنٹ ہے اس وقت وہ خدار آدمی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں بڑا چار سال کنٹینیو کام کیا ہے میں نے طائر کے ساتھ وہ بہت ایماندار آدمی ہے وہ بہت خدار آدمی ہے وہ کبھی کسی کو نہیں کہے گا گھر بیج دے گا بیوی کا زیور بیج دے گا لیکن بکنا نہیں چاہیے جو پانچ سو دو وقتے حاصل کریں اس کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں کوئی رول پلے کرنا چاہیے شویب بھئی یہ اچھوت کہے ہوئے ہیں نیوزلینڈ کہ بند کر کے رکھ دو ان کو چودہ دن دیکھیں جب پہلی برتبہ جو ایسو پیز بنے تھے اس کے اطاعت تین دن انہیں کمروں میں رہنا تھا تین دن کے بعد پندرہ پندرہ کا ٹولہ بننا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پندرہ پندرہ نے یعنی جو چودہ دن تک جب کمپلیٹ ہوں گے تو پندرہ پندرہ کے ٹولے نے پریکٹس کرنی تھی گراؤن میں آ جانا تھا ٹریننگ کرنی تھی وہ بھی ختم اب پتہ چلا کہ پندرہ دن آپ کمرے میں رہیں گے آپ بھار نہیں نکلیں گے تو جو چوالیس تھے ان کو تو بھار لے کے آتے دیکھیں نسیم تھوڑا سا اس کو ہم ٹھیل سے ہڑ کے دیکھ لیں نیوزلینڈ ایک والد ایسی کنٹری ہے جہاں کرونا ابھی تک نہیں سیلیا میں بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی کراؤڈ بیٹھاو ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا تو نیوزلینڈ وہ اس قسم کا وہاں کے لوگ ویسے بھی بہت سوفٹ لوگ ہیں اچھا وہ اس قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے وہ یہ کہتے ہیں کھیل اپنی جگہ ہے اب کھیل کے چلے جائیں خدا نہ خاصتہ یہ بیماری وہاں بڑھ جائے تو وہ بہت پرابلم میں جائے یہ اس نظریے سے ہم ان دس کی تو بات ہی نہیں کر رہے کہ جو اس وقت بیمار ہیں یا اس وبا کا شکار ہیں ان میں سے چار تو ایسے جن کو کلیرنس ملی ہوئے چھے ایسل میں وائرس کا شکار چار کو تو آپ نے واپس بھیج دیا تو بھائی ان کو بھیج دو گراؤنڈ میں ان کا کیا جا رہا ہے ان کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ میٹس ہو جائے سیریز ہو جائے ٹیس میٹ ہو جائے ان کا مین انٹرسٹ یہ ہے جو نیوزلینڈ کا نظر آتا تو بلاتے ہی نہیں یہاں پہ انہیں چلے یہ ان سے غلطی ہو گئی ہوگی اس باتے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا جائرے میں ایک بات کر رہا ہوں گی ان کی رسپیکٹ تو ہے نا بلکل صحیح کہہ رہا ہے اب کیا ہے کہ جیسے پاکستانی پلیئرز کو پریکٹس نہیں ملی پریکٹس نہیں مل پائے گی بچارے ذہنی ٹینشن میں نو ڈاوٹ آدمی گھر میں ٹیل پر کنی رہ سکتا بارہ چودہ گھنٹے تو نو ڈاوٹ اب ہم ہماری مطلب عوام کو ہم لوگوں کو ہمارے بورٹ کو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اچھی پافورنس نہیں کرتا تو اگنور کر دینا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسنی ٹینشن میں کھیلنے ہوں کھیلنے ہوں تو بہت بڑی باتیں اگر اس میں جیت جاتے ہیں تو سونے پر سوال جائے بہت فارم میں نیو جلینڈ اس وقت دکھائی دے رہی ہے فارم آم جب گراؤنڈ ہوتا ہے تو اس وقت دوسری ہی فارم ہوتا ہے نہیں نہیں دیکھیں جب ایک ٹیم کی فارم ہے اس کو تو مان لینا چاہیے اس میں لڑنے والی بات نہیں نہیں میں لڑا تھوڑی ابھی آپ دیکھیں کیا سری لنکا کو انہوں نے ہرا کے جس طرح بھیجائے ابھی ویسٹ انڈیز کو جس طرح سے وہ مار رہے ہیں اوہ یا وہ سری لنکا ویسٹ انڈیز یہی ویسٹ انڈیز تھی دوہزار پندرہ ورلڈ کپ میں جو آپ کو ون سائیڈڈ مار رہا تھا تو ہم سمی فینل میں نہیں پہنچے دیں کوئی بڑا بولنی ہونا چاہیے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہاں تف سیریز ہے اور بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے میں نے یہی چیز کہہ رہے ہیں وہ چینج دیکھیں رہا آپ جی سعید بھائی پلیس میں نے جو بات بولی ہے ہماری کنٹری میں ان کی کنٹری میں بڑا فرق ہے زمین اسمان کا ان کی کرکٹ کو میں نہیں سمجھتا جس طرح سے ہم کرکٹ کو ہائٹ دیتے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو دیتے ہیں ان کیاں نہیں ہیں ایسے نہیں ہیں ہاں جانتک یہ بات ہے کہ ہمیں پہلے پی سی بی کو میرے خیال میں پی سی بی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہاں اتنے ایس او پیس کے اتنے سختیاں ہوں گی جو کلیر تھے ان کو ٹریننگ کے لیے ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھے یہ تو بلکل صحیح ہے مگر اس پہ بات وہیں کی وہیں آکے رکھ دی ہے کہ ان کا اگر جس کو وائرس نہیں ہے وہ بھی نہیں جا سکتا انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے کہا گیم سمجھا با ہے اس کو کنٹری کو بیماری کو زیادہ ڈینجر سمجھا با ہے کنٹری کو سیف کرنے کے لیے وہ تو ہمیں بھی کرنا ہے سب کلیر ہو جائیں گے ہر طریقے سے پاکستان کی ٹیم وہاں کلیر ہو جاتی ہے کرنا سے تو یہ میچز کی ڈیٹے اور ڈیز اور بڑھا سکتے ہیں نہیں تو اگر اسی طرح کا ان کا اپروچ ہے کہ اتنی ڈینجرس ڈرے میں وہ اور اتنی زبدس قسم کی کنٹری کو سپورٹ وہ دے رہے ہیں سیفٹی دے رہے ہیں کہ رسک لینا نہیں چاہتے تو ہو سکتا ہے یہ ٹونیمنٹ بھی یہ سیریز بھی کینسل کر دیں یہ ہو سکتا ہے پوسیبل ہے جس طرح سے سیریز بھی کینسل کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں سیریز اگر یہی حالات ہیں بلکل جس منٹلی میرا سوال ابھی میں آتا ہوں یہ بھی بات کروں گا ساجد بھائی کا محقف لے لوں ساجد بھائی اگر چوالیس کلیر ہیں میرا سوال یہ ہے کیا ان کو ہلکی پھلکی ٹریننگ کی بھی اجازت نہیں مل سکتی کہ وہ ذرا اپنے آپ کو گراؤنڈ میں جانے کے بعد وہ ٹھیک ہے ابھی کمروں کی ویڈیو آئی تھی کمروں میں لڑکے ٹریننگ کر رہے ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان چوالیس کو تو اجازت دیں وہ تو بھاڑ جائیں جا کے کم از کم کھلے محول میں ورنہ تو یہ پندرہ دن کے بعد میرے خیال ہے پندرہ دن تو ان کے دماغ کو صحیح کرنے میں لگ جائیں گے ہمارے جو آپ بات کر رہے ہیں ٹور یقینی طور پر دو پوائنٹ پر ہو سکتا ہے کیا ٹور ہوگا کہ میچوں کی ڈیٹ آگے بڑھے بگر آپ نے کیس دیکھی جب چھے لڑکوں کے یہ چیز انہوں نے پوری میڈیا میں اس کو ہائلیٹ کیا کہ ہمارے جو آپ بات کر رہے ہیں ان کی سارے ٹیسٹ کلیر ہو گئے تو انہوں نے اس خبر کو ہی کھا گئے اس خبر کو میڈیا میں اور اناؤنس نہیں کیا اور میڈیا میں یقینی طور پر جو یہ بتانا چاہیے ایسا وہ چیز کو کھا گا یہ چیز تو یقینی طور پر نیلزلین کرکٹ بوٹ کی ناحیل ہی کہوں گا اور پاکستان کرکٹ بوٹ کو ڈیٹیشن لینے چاہیے اور یقینی طور پر جو ہم بھارا فینلنز بات کرتا ہے مینیجر پاورفول ہونا چاہیے ہمارے پاس مینیجر ہی نہیں ہے اس پائے کا جو چپیڈ کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو اگنائز کرے آپ بابا رازا و ایک نہایت اندہ ٹیلینکٹ کرکٹر ہے وہ کفتان ہے اور مزوہ کوچ ہے تو پاکستان کرکٹ بوٹ ایک مینیجر نیک کر رہا ہے جو تباہم چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے تو یہ چیزوں کلیر میں آپ کو پتا دوں جہاں آپ کی بات دو وضان ہے ان کو پیکٹس کی زیادہ دینا چاہیے اور ایک اور آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلوں پہلے جو ٹیس ہوتا ہے ناک پہ ٹیس ہوتا ہے اب یہ بلیٹ میں ٹیس ہو رہا ہے بلیٹ کے ذریعے نیزی لینڈ میں جو ٹیس ہو رہا ہے جس کے رہا سے چودہ دین ان کو کنٹینیو کرنے پڑیں گے آنتی ہے توفان ہے چودہ دین سے پہلے وہ بہار نہیں نکاننے گے میں آپ کی بات نہیں سمجھا یہ ٹیسٹ کیا ہو رہا ہے آپ سمجھے تھے کیا بات کہی تھی انہوں کو جو ٹیسٹ کروایا ہے وہ چودہ دین کرنے پڑیں گے بلیٹ میں خون میں کیا گیا ہے ویسا ناک میں ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ناک کہہ رہے ہیں جی جی پی سی آر ٹیسٹ جو کلاتا ہے جو ناک سے ہوتا ہے وہ نہیں ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں خون میں خون میں جو بلیٹ چینج آر کے جی بلیٹ کے ٹیسٹ کیا گیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ چیز سعطی میں ہی کہہ رہا ہوں کلیئر تو کلیئر ہے جب آپ اگر کلیئر چوالیس ہیں تو چوالیس بہت بڑی تعداد ہے آپ اگر دس کے چکر میں چوالیس کو بھی جو ہے وہ بند کر کے رکھیں گے پھر بات کرتے ہیں ماہرے نفسیات کی خدمات حاصل کر رہے ہیں ہم ان کے لیے ارے بھائی ماہرے نفسیات کی خدمات کیا حاصل کرنے کے لیے جائے رہے ہیں شوئے بھائی کتنا مشکل ہوگا کھلاریوں کو پرپیئر کرنا خود کو میرے خیال میں ایک دو دن لگے گا اس کو ہمیں بھی اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے ہمیں بھی آئیڈیا ہونے چاہیے کہ پلیئر کے ساتھ کیا پرابلمس ہوئے ہیں اس میں اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو کوئی اچھی بات نہیں کھیل ہے کھیل کی طرح کھیلیں پھر انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا کہ بھائی ہار گئے بھائی ہار گئے تو آپ کو پتہ ہوں کتنی پرابلمس میں تھے تو اس میں میں نہیں سمجھتا گیا اس کو اتنی سیریس میں حکومت کا لاو اپنی جگہ پہ کرونا وائرس کے حوالے سے ان کے ایس او پی سخت ایس او پی اپنی جگہ پہ میرا پھر کہنے کا مقصد ہے ہم نے کوئی کلپ کی ٹیم بھیجی ہے ہم نے کوئی سکول کی ٹیم بھیجی ہے اگر وہ کلیر ہیں میں اٹلیسٹ اٹلیسٹ کوئی قریب کے گراؤن میں اگر وہ صرف تھوڑا ہاتھ وغیرہ کھلنے کا موقع ملے جو کلیر ہیں جو پہلے دن سے کلیر ہیں جب سے نیوزلینٹ ٹیم وہاں پر موجود ہے فائن آٹ کے ان کو کیوں نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ تو بات کرنی چاہیے نا نسیم یہ بالکل اچھا پھر سعید بھائی دوسری چیز یہ کہ ہر کھلاری اپنے کمرے میں بند ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جو کلیر ہیں وہ ان پلیئر سے مل رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے جو کلیر ہیں وہ بھی آپس میں نہیں مل رہے ہیں تو اس سے زیادہ کلیرٹی اور کیا چاہیے دیکھیں نسیم اگر میں میرے تو نظریہ میں یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کمرے میں ان کو بند کیا ہوا ہے یہ زیادہ ڈینجس ہے اس کو تو اپن ائر چاہیے ہوتی ہے اس بیماری کو جتنا ابھی دیکھیں ابھی گورنمنٹ نے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی جتنے بھی کلب وغیرہ بند کرائیں انڈور بند کرائیں انہوں نے دوسرے ابھی تک ایسے کوئی ایسے گرانڈ کا اکیڈمیس وغیرہ کے لیے تو جو ہمیں پتہ ہے وہ تو یہ یہ پتہ ہے کہ انڈور زیادہ ڈینجس ہے اب یہ پاکستان کے لڑکے جو اتنے زیادہ رہیں گے کمروں میں کھائیں گے وہیں بیٹھ جائیں گے وہیں رہیں گے اچھا بات صرف اتنی سی میں کہنا چاہوں گا کہ اب وہ ٹیمپو ٹوٹ گیا آپ کچھ بھی کر لیں نیوزی لینڈ کی سیریز شویب بھائی کہہ رہے ہیں دو دن میں پریپیار ہو جائیں گے نہیں ہوگا سر چودہ دن ایک کمرے میں بند رہے زینی طور پر ختم ہو جائیں گے مزہ نہیں آگا شویب بھائی تا پتہ ہے شویب بھائی اس نظریت سے کہہ رہے ہیں شویب بھائی کے پروفیشنل لوگ ہیں یہ لوگ یہ ایکٹیپ رہے ہیں مگر مزہ ختم ہو گیا آپ کوئی بھی کہہ رہے ہیں آپ نے کہا دو دن میں مسئلہ آلے ہو رہے ہیں پروفیارات کی بات سے متفق نہیں تو میں ان سے سوال بھی نہیں کر سکتا میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ سے تو نہیں پوچھ رہا کہ بھائی شویب بھائی آپ کا ہی نام لیا تو آپ ہی نے کہا تو شو میں کہا دنیا نے سنا پھر میں نے کہا بھائی شویب بھائی کہہ رہے ہیں دو دن میں سہی ہو جائیں گے کرکٹ بورڈ باہرے نفسیاتی ایسا نہیں ہوتا دو دن میں سہی ہو جائیں گے مگر شویب بھائی نے اس نظریت سے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹریننگ کر رہے ہو کہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں کمرے میں اچھا کمرے کی ٹریننگ میں اور گراؤنڈ کی ٹریننگ میں کیا فرق ہے چلے آپ سے پوچھ رہا ہوں کمرے کی آپ یہ سمجھیں کہ کمرے کی ٹریننگ ایسی ہے کہ جیسے ریلیکسنگ ٹریننگ وہ ہے ہارڈ ورکر ہارڈ ورکنگ ہے وہ میں آپ ہارڈ ورکر کے پاس جا رہا ہوں ارہ میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں میں نے دو دن سے بہت زیادہ دیکھ دے دیا تھا ایک دن بھی بہت ہے کھیلنے کے لئے آپ ریزلٹ پہ نہیں جائیں آپ نے کھیلنا ہے کھیلنے کے لئے ایک دن بھی بہت ہے پھر آپ کو پھر آپ لوگوں کو خود آئی دیا ہونا چاہیے کہ پریپریشن کا ٹائم نہیں ملا سعید خان صاحب آپ متفقی کے شویر بھائی کی بات سے آپ شویر بھائی ایک بات میں نہیں سمجھا رہی مجھے ختم کرنا ہے شویر بھائی نسیم بھائی نسیم بھائی دیکھیں یہ بات یقینی تو میں اپنے تمام کھلاڑی کو سروب کرتا ہوں بہت دن چودہ دین بہت مشکل ہوتے ہیں اور جس کھلاڑی وہاں پر ہیں یہاں تو چلو لوگ کے بعد اپنے نوکر ہوں گے گھر پر لوگ ہوں گے مگر وہاں پر کوئی نہیں ہے چودہ دین گزارنا بہت اکام ہے سر کمرہ کے صفائی کے لئے کوئی نہیں آرہا گیارہ دن سے کسی نے کمرہ صاحب تک نہیں کیا ہے یہ کھلاڑیوں کو سروب پیش کرتی ہے بائیس کوڑا ہاں ہمارے کھلاڑیوں کو جتنا ان کو سروب پیش کریں جان مال سب لگا کے کرکٹ کلے گئے یہ چیز تو مال کونسا لگا گئے ہیں مال تو لے رہے ہیں وہ جب ہی تو رکے میں کیا بات کر رہے ہیں مال لگے لیکن بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے نسیم بھائی اثان لگ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ساجید بھائی ایک دن نہیں رہ سکتے ہیں ہم ایک دن بند کمرے میں ایک سنگل دن نہیں گزار سکتے ہیں بہت مشکل ہے ان کھلاڑیوں کو سنو دیں ہم ان کھلاڑی کو بیٹ کرنا چاہیے پاکستان کے کھلاڑی ہیں کپتان کو بیٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کے جتنے کھلاڑی ہیں یہ پاکستان کی جیت ہوگی اور نیزیلینڈ کو وہاں پر بتائیں گے ہم پاکستان کے جیتی ہیں بہت کل ٹھیک ہے جب بتائیں گے اس وقت بات کریں گے سعجید خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کرکٹ کی بھالی کے لیے ہم انگلینڈ گئے تھے کھلنے کے لیے وہ پاکستان کی بڑی ایک قربانی تھی جس حالات میں ہم گئے تھے لیکن پتا چلتا ہے انگلینڈ میں میڈلی بارن کرکٹ کلپ دنیا کا قدیم ترین کرکٹ کلپ ایوارڈ دیتا ہے ویسٹ انڈیز کو اور اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھتا تو یہ کمزوری کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہے تائر مغل کی جانتا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس اب چاہے جیسی بھی ہو پاکستان ٹیم نے بڑی قربانی دیئے نیوزیلینڈ میں اور خاص کر یہ چودہ دن گزارنے کے بعد آنے والا وقت کیا ہوگا آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن یہاں فیلال اجازت لینے کا وقت ہے کل رات کو دیس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹھل دین اللہ رہنگی پا